ملاج شریف لیکن یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ جس طریقے پہ ملاد منا رہے ہیں اس طریقے پہ جو جھنڈیاں لگائے گا جروس نکالے گا موڈل بنائے گا مرد و عورتوں کا اختلاع ہوگا اور گانوں کی طرز کے اوپر ڈولڈ مکے ہوں گے ملاد کے موقع پر یہ نبیل اسلام سے محبت کا تقاضہ ہے تو ہم پھر ایک سٹیپ آگے جائیں گے ہم آپ سے کہیں گے کہ اہلِ بیعت کی محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے مسلم شریف کی حدیث ہے ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور ترمزی اور مسلم دیامت میں امام حسن حسین کے لیے ہے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر جو ان سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ تو سر محرم میں ملاد کا جروس نکالنے والے محرم میں دس محرم کا جروس کیوں نہیں نکالتے ہیں چلو بغیر ماتم کی نکالنے ہیں ماتم سے اختلاف ہے نا کبھی بریلویوں کا جروس نکلا ہے دس محرم کا تو پھر جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ سوائے بلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں کہ سوائے ان یزیدیوں کے جہاں میں سب تو غم منا رہے ہیں تو یہ کیا برداشت کر لیں گے مارے اس فتوے کو کہیں گے جی آپ نے مارا دل چیر لیا ہے ہم ان چیزوں کو جائز نہیں سمجھتے ہیں ایسے تو نہیں کیا جانا تو سر آپ جو کچھ کر رہے ہیں ویسے بھی تو نہیں کیا جانا چاہیے یہ علمی جواب الزامی جواب فکی انٹی وینم والا جواب ہے کیوں کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ فتوے نیسے لگانے چاہیے بچ جائیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسائی لوگ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا ملاد منائیں پچیس دسمبر کو تو ہم نبی علیہ السلام کا کیوں نہیں منا سکتے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مشروع نہیں فرمایا اس طریقے سے ملاد ہم منا رہے ہیں صحیح مسلم ٹو سیون فائیب زیرو فیہی ولدتو وفیہی انزل علیہ اس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پہ پہلی وہی نازل ہوئی تو روزہ رکھے پیر کا اب آپ کہیں گے جی وہ پچیس دسمبر کے ساتھ اس کو کمپیر کر رہے ہیں تو وہ پچیس دسمبر تو ان کی شریعت میں مشروع ہوگا ہماری شریعت میں اس طرح تو اس کو مشروع نہیں کیا گیا سوائے سنبار کے روزہ کے باقی وہ ابلیس سے مجھے یاد آیا کہ ابلیس میں بتا دوں پھر کون ہے سوائے ابلیس کے ایک تو ان کے بنائے ہوئے ابلیس ہے نا وہ ایک شیر تو کہا ہے نا انہوں نے اہل حدیث نے ان کے بارے میں ٹھیک ہے اوہ بھی پڑھو ذرا شیر انہوں نے تو کہا نا اہل حدیث کے بارے میں کہ جی نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدے ہیں ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں مفتی آمج یہاں نائمی صاحب کا یہ شیر ہے اہل حدیثوں نے کیا کہا لال رمال والوں کا شیر بھی بتائیں وہ شیر ہے جی پیام توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی یہ سارے ابلیس کے ہواری مگن ہیں خوشیاں منا رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سارے ابلیس کے ہواری ہیں جو خوشیاں منا رہے ہیں نا حضب اللہ اور وہ وفات والا ایک ڈھونگر چاہتے ہیں کہ بارہ بھی لوگوں کو وفات ہوئی تھی وہ نے ثابت کیا بارہ کو وفات نہیں ہوئی تو سب ایک دوسرے کو ابلیس کہہ رہے ہیں ابلیس کون ہے مسند آمد میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی شروع میں کتاب الاعتصام بالکتاب و سننا چپٹر میں نبی الاسلام نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور اس کے اردگر ٹیڑی لکیریں کھینچی آپ نے پھر اس پہ اونگلی رکھ کے کہا سورہ الانام آیت نمبر 153 یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو کہ مستقیم ہے اس کی پیروی کرو اردگرد کے ٹیڑے راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ تمہیں وہ رائے حق سے بہکا دیں گے اس کی وسیعت تمہیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ ابلیس کے راستے وہ ہیں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے دو لکیریں اس طرف کھینچی اور دو اس طرف چاروں راستے یہاں پہ ہیں اب بیشتان کی راستہ ہے بیچ والا میرے سر ہم بیچ والے پہ ہیں امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کو ہم برا نہیں کہہ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ عیسائیت کو ہم برا کہتے ہیں امام اونیفہ امام شافی امام مالک امام آمی رنبل کے نام پہ فرقوں کو برا کہتے ہیں ان اماموں کو تو ہم انہی کی تو حدیث کی کتابیں یہاں رکھی ہیں الحمدللہ